آج کل یوٹیوب ٹپس اور ٹرکس والے چینلز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ جسے دیکھو وہ اپنے چینل پر بیٹھا ہوا یوٹیوب کے بارے میں گیان دے رہا ہے اس سے پہلے بے شک اس نے کوئی چینل بنایا بھی نہ ہو سب سے پہلا چینل وہ بندہ بنا رہا ہو یوٹیوب کے اوپر اسے کوئی تجربہ نہیں ہے کام کرنے کا بس کسی پرانے یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھی اور دیکھا کہ اس کے اوپر تو ویوز آ رہے ہیں یہ کونٹینٹ اچھا ہے میں بھی اسی کو چھاپ دیتا ہوں اب کچھ لوگ شاید نیچے یہ کومنٹ کریں کہ تم بھی تو یوٹیوب کے بارے میں ویڈیوز بنا رہے ہو تو ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی میرے میں دوہزار سولہ سے یوٹیوب پر کام کر رہا ہوں میں چاہتا تو اسی وقت یا اس کے ایک دو سال بعد یوٹیوب کے بارے میں ویڈیوز بنانا شروع ہو جاتا لیکن مجھے اس وقت اندازہ تھا کہ مجھے خود کچھ نہیں آتا میں لوگوں کو کیسے سکھاؤں گا لیکن وہ لوگ جو نئے نئے یوٹیوب پر آ رہے ہیں اور آتے ہی انہوں نے ٹپس اینٹرکس بتانا شروع کر دی یوٹیوب کے بارے میں انہیں خود بھی کچھ نہیں پتا ہوتا انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جو وہ ٹپس اینٹرکس بتا رہے ہیں وہ ان کے اپنے چینل پر بھی کام کریں گی یا نہیں کریں گی اور کچھ یوٹیوبر تو اس بارے میں اتنے جاہل عجیب ہوتے ہیں کہ میں کچھ دن پہلے ایک یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھ رہا تھا پچاس ساٹھ ہزار اس کے سبسکرائبر ہیں میں نے کہا دیکھیں تو اسے ہی کیا کہتے ہیں کونسی ایسی ٹرک ہے کہ تھم نل کے اوپر اس نے لکھا ہوا ہے کہ لاکھوں سبسکرائبر ہو جائیں گے میں نے جب ویڈیو دیکھی تو اس کے اندر اس نے چھ سات منٹ تب اس نے یہی باتیں کی کہ اس سے اتنے ویوز آ جائیں گے اس سے یوں ہو جائے گا اس سے وہ آ جائے گا اس سے آپ پہاڑ توڑ دو گے اور اس سے یوں جنگ فتح کر لو گے یہ سب کچھ کر کے اور آخری منٹ میں وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے وائٹی سٹوڈیو میں جا کر جب ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو اپنی لوکیشن آن کر دیا کریں اس سے آپ کے سبسکرائبر آ جائیں گے اوہ عجیب اور پاگل بندے تو بیسک چیزیں کیوں نہیں بتاتا لوگوں کو صرف اور صرف تین ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو اگر آپ امپروف کر لیں گے تو آپ کے چینل پر ویوز آنا شروع ہو جائیں گے اور ویوز ہمیشہ آہستہ آہستہ ہی آتے ہیں ویوز کے اندر جو لمبی لمبی چھلانگے ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف کسی کسی قسمت والے یوٹیوبر کو نصیب ہوتی ہیں ورنہ ہر کسی کے نصیب میں ویوز کی چھلانگے نہیں ہوتی تو تین کیا چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان لوگوں کا جو یہ ٹپس اینڈ ٹرکس آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں دماغ خراب کرتے ہیں آپ کا ٹائم زائے کرتے ہیں ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ تھامنیل کے اوپر ایسی ایسی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں کہ کروڑوں میں ویوز لاکھوں میں ویوز میں نے ایک رات کے اندر چینل یہاں سے یہاں پہنچا دیا ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں آپ سے کلک کرواتے ہیں تھامنیل کے اوپر پھر جب آپ ویڈیو میں آ جاتے ہیں پھر ویڈیو میں آپ کو سیدھا سیدھا کچھ نہیں بتاتے ہیں ادھر ادھر لے جاتے ہیں سکرین پہ لے جاتے ہیں وائٹی سٹوڈیو کے اندر یہاں پہ یہ چیز دیکھیں یہاں پہ اچھا یہ ہوتا ہے اور یہ چیز دیکھیں یہ چیز دیکھیں وہ ساری چیزیں دکھا کر پھر اینڈ میں آپ کو کہتے ہیں کہ اس کا تھامنیل چینج کر دیں یا اس کی لوکیشن چینج کر دیں ایسی باتیں کر کے آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں اور اسی وجہ سے کیونکہ ان کی ویڈیو ہم نے لمبی دیکھ لی ہمارا ٹائم بے شک ضائع ہو گیا لیکن یوٹیوب کو یہ لگتا ہے کہ ویڈیو اچھی ہے اتنی دیر تک بندے نے دیکھی ہے یوٹیوب اسے زیادہ سے زیادہ ریکومنٹ کرنے لگ جاتا ہے اور تھامنیل تو انہوں نے پہلے ہی ایسا بنایا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر کلک کریں یعنی لاکھوں کروڑوں ویوز کے وعدے کی ہوئے ہوتے ہیں ایک رات میں چینج کو یہاں سے یہاں پہنچانے کے آپ مجبور ہو جاتے ہیں کلک کرنے پہ لیکن ویڈیو کے اندر ہوتا کچھ نہیں ہے آپ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں آٹھ دس منٹ کے لیے اور جب وہ ٹرکس وغیرہ آپ اپنے چینج پر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ان ٹرکس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن ان پاغل یوٹیوبرز کے اکل میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک دفعہ جو ہماری ویڈیو کے اوپر بندہ ٹائم ضائع کر کے چلا گیا ہے واپس پھر ہماری ویڈیو پر نہیں آئے گا چاہے ہم جتنا زور لگا لیں لیکن سارے یوٹیوبر اسی طرح کے بھی نہیں ہوتے بہت سارے یوٹیوبرز ایسے بھی ہیں جو کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں جنہیں واقعی تجربہ ہے یوٹیوبر کام کرنے کا جیسے تنویر اسگر بھائی شروع میں مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی کہیں پہ مجھے کوئی مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کرنا ہوتا تھا کہیں پہ میرا دوسرا کوئی مسئلہ ہو گیا میں نے تنویر بھائی سے رابطہ کبھی نہیں کیا جیسے اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ تھمنل چینج نہیں ہو رہا تو ایسن بھائی یہ بتا دیں کہ کیوں چینج نہیں ہو رہا ٹیگ کیوں نہیں لگ رہا تو ایسن بھائی سے رابطہ کر دیں ایسے میں نے کبھی رابطہ نہیں کیا حالانکہ میرا چینجل کے ساتھ اتنا بڑا مسئلہ ہوا تھا کہ ایک چینجل تو میرا پرمنیٹلی ڈی مونیٹائز ہو گیا پھر بھی میں نے کوئی کسی بڑے یوٹیوبر کے ساتھ یہ نہیں کیا کہ رابطہ کروں ویڈیوز دیکھی یوٹیوب پر سرچ کیا گوگل پر سرچ کیا خود ہی اس کے مسئلے مسائل جو حل ہیں وہ نکالنے کی کوشش کی اس کے بعد میرا جو دوسرا چینجل مون مسئلہ یہ آیا تھا پہلے تو پین ویریفیکیشن نہیں ہو رہی تھی تو اس کے لیے میں نے ریسرچ کی پین ویریفیکیشن کروائی اور اس مسئلے کا حل بھی مجھے تنویر بھائی کے چینل پر ہی ملا اس کے بعد میری پیمنٹ رک گئی تھی دو مہینے کے لیے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے وہ مسئلہ میں نے خود حل کیا میں کسی کے پاس نہیں کیا کہ میرا یہ مسئلہ آ رہا ہے بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں جب ہم خود سالو کرنا سیکھتے ہیں ان مسئلوں کو پھر ہی ہ ہم بڑے انسان بڑے یوٹیوبر یا بڑے سیکھنے والے بنتے ہیں ورنہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر ایسن بھائی کے پاس کسی دوسرے یوٹیوبر کے پاس جائیں گے تو آئی ام سوری لیکن سیکھنے کو ہمیں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ ہم سست ہوتے ہیں ہم خود کام نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا بندہ ہمارے کام کر دے تو پلیز پہلے تو اپنے ہر مسئلے کا حل خود نکالنا سیکھیں کوشش کریں اگر ن امبرو کرنے سے واقعی آپ کے چینل پر ویوز بھی آئیں گے اور آپ کا چینل آہستہ آہستہ گروہ کرے گا ہو سکتا ہے کسی کا چینل اچانک سے بھی اوپر چلا جائے لیکن زیادہ تر کیسز میں آہستہ آہستہ چینل گروہ کرتا ہے سب سے پہلی چیز اس کے اندر ہوتی ہے کلک تھرو ریٹ کو امبرو کرنا ٹھیک ہے اپنے وائٹی سٹوڈیو کے اندر دیکھیں آپ کو پتا ہوگا کہ کلک تھرو ریٹ کسے کہتے ہیں جو ہمارا تھمنیل ہوتا ہے اس کے اوپر سو میں سے کتنے بندے کلک کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں کلک تھرو ریٹ اگر وہ اچھا ہوگا تو آپ کی ویڈیو پر زیادہ ویوز آنے کے چانسز ہیں اب وہ کیسے اچھا ہوتا ہے اچھے تھمنیل سے تھمنیل کے اوپر ایسی باتیں لکھیں کہ دیکھنے والا آپ کی ویڈیو پر کلک کرنے پر مجبور ہو جائے جھوٹ بھی نہیں لکھنا جو ویڈیو کے اندر آپ نے بتایا ہے صرف وہی لکھنا ہے لیکن اس کو اس طریقے سے لکھنا ہے کہ دیکھنے والا مجبور ہو جائے کلک کرنے پ اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے ایوریج ویو ڈیوریشن جتنا زیادہ آپ کی ویڈیو پر ایوریج ویڈیوریشن ہوگا اتنا زیادہ یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو ریکمینڈ کرے گا اور ریکمینڈیشن سے بہت زیادہ ویوز آتے ہیں تو ایوریج ویڈیوریشن اس کے بارے میں بھی آپ کو تقریباً پتہ ہی ہوگا یعنی کتنی دیر تک کوئی بندہ آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہے اور کس طرح سے اس کو امپروف کرنا ہے اس طرح سے امپروف کر ویڈیو کو مکمل دیکھیں یا کم سے کم آدھی سے زیادہ ویڈیو آپ کی ہر بندہ دیکھیں تب ہی زیادہ ایوریج ویڈیوریشن آتا ہے یعنی زیادہ دیر تک آپ کی ویڈیو لوگ دیکھتے ہیں اور تب ہی یوٹیوب پر زیادہ ویوز آتے ہیں تیسرے نمبر پر میں آپ کو کامیابی کا اصل راز بتا دیتا ہوں کنسسٹینسی جتنی زیادہ ریگولر آپ ویڈیوز ڈالیں گے یعنی ایک ہفتے میں اگر دو ڈال رہے ہیں تو ہر ہف بات ہیں لیکن آپ نے ویڈیو لازمی ڈالنی ہے اور جو بھی آپ نے شیڈول بنایا ہوئے اگر ہفتے میں ایک ویڈیو آپ ڈالتے ہیں تو ایک ویڈیو لازمی ڈالیں اگر دو ویڈیو ڈالتے ہیں تو دو ویڈیوز لازمی ڈالیں اسی طرح سے کوئی نہ کوئی کنسسٹینٹ شیڈول بنایا اپنے چینل کے لیے اور اس کے اوپر چلتے رہیں اگلے تین مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ آپ ریزرٹ لازمی دیکھیں گے اگر ان تین چ چینل کو سرچ میں لانے کے لیے آپ کی ویڈیوز کو سرچ میں لانے کے لیے لیکن مین جو تین چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی کریٹر کو یہاں سے یہاں تک پہنچاتی ہیں وہ یہی تین چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ کو اپنی ویڈیو پر کلک کروانا آ گیا تو آپ کامیاب ہیں اگر آپ کو اپنی ویڈیو کے اندر لوگوں کو زیادہ دیر تک باندھنا آ گیا تو آپ کامیاب ہیں اگر آپ کنسسٹینٹ ہو گئے اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرنے لگ گئے تو انشاءاللہ آپ کو کام چینج کر لو پلیز ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دیں یہ صرف اور صرف آپ کا وقت ضائع کر رہے ہیں آپ کی جو اصل ایبیلیٹی ہے وہ آپ اپنے کونٹینٹ کے اندر دیں اپنے کونٹینٹ کو امپروف کریں کس طرح سے آپ نے بات کرنی ہے کس طرح سے آپ نے اپنے کونٹینٹ کو پریزنٹ کرنا ہے سکرپٹ لکھیں اچھی اچھی اپنے کونٹینٹ کے لیے اس کے بعد اپنی ویڈیوز بنائیں انشاءاللہ امپروفمنٹ ہوگی پلیز ان لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی کچھ لوگوں کو یہ شاید اچھی نہ لگی ہو کوئی بات نہیں آپ ڈسلائک کر سکتے ہیں لیکن جن کو اچھی لگی ہے وہ اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اگر کوئی بات سمجھنا چاہتے ہیں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اچھی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ